یہ چھوٹے عمال ہیں لیکن بڑے قیمتی عمال ہیں تو بجو کے ساتھ سن لیے گا اگر آپ کی ضرورت نہیں بھی ہیں جنہوں نے پوچھا ہے ان کی ضرورت ہیں اگر آپ حضرات کی عمومی طور پر ضرورت نہیں بھی ہیں تو آج نہیں تو کل آپ کو ان کی ضرورت پڑھ سکنے گا پہلا عمل ہے کہ چھوٹے بچے ہیں وہ زند کرتے ہیں روتے ہیں چپ چڑھا پڑھا ہے اور بچے کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے یعنی سوکا جس کو آپ کہتے ہیں پہلی بات اللہ اگر آپ توجہ کے ساتھ سن لو ساتھ سال سے پہلے مولانا صاحب آپ بولیں ساتھ سال سے پہلے بچے کی حفاظت کا نظام ایسا عجیب نظام ہوتا ہے کہ میں ممبر پر بیان الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا ساتھ سال سے پہلے پہلے تار جب تک آپ بچے کو نماز کا حکم نہیں دے دیتے یا حکم لاغو نہیں ہو جاتا بچے کی حفاظت کا عجیب غائبی نظام ہوتا ہے بچے کے اوپر کوئی جادو نہیں چلتا بچے کے اوپر کوئی جادو نہیں چلتا بچے کے اوپر عمومی طور پر کوئی نظرِ بد نہیں چلتی بچے کے اوپر کوئی کالی نظر یا حسد کی نظر حسرت کی نظر کا بار نہیں چلتا یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ نے مصوم جانوں کو یا مصوم بچوں کو اپنے غائبی نظام کے ذریعے اتنا محفوظ کیا ہوتا ہے جادو ہے تو چلتا نہیں ہے نظرِ بد ہے تو چلتی نہیں ہے کالی نظر ہے تو چلتی نہیں ہے حسرت کی نظر ہے تو چلتی نہیں ہے بلکہ اس نظر کو اس جادو کو اس بار کو پلٹا دیا چاہتا ہے کیوں وہ بچہ مصوم ہوتا ہے وہ بچہ کیا ہوتا ہے مصوم ہوتا ہے تو اللہ مصوم کی حفاظت خود فرما رہا ہوتا ہے مجبور ہو مظلوم ہو اور کیا ہو مصوم ہو تو اللہ کہتا ہے درمیان میں کوئی نہ آئے میں ہی کافی یہاں درمیان میں کوئی نہ آئے کون کون ہو مظلوم ہو مجبور ہو اور معصوم ہو درمیان میں کوئی نہ آئے نبی کیا ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں اللہ درمیان میں کسی کو آنے دیتا ہے معصوم ہو مجبور ہو مظلوم ہو اب بچہ کیا ہوتا ہے معصوم بھی ہوتا ہے مجبور بھی ہوتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی ایسا کوئی کر رہا ہے تو وہ مظلوم بھی ہوتا ہے تو اللہ کیا اللہ کی رحمت جوش میں آتی اللہ کیا کہتا ہے درمیان میں کوئی نہیں آئے گا میں سنبھال ہوں جب ماں کے پیٹ میں تھا سات پردوں میں تھا اندیری کوٹری میں تھا اس وقت میں حفاظت کرتا رہوں اب حفاظت کرنے پر میں قادر نہیں ہوں اب یہ ساری باتیں میرے عرض کرنے کا مقصد ماں کو مخاطب کرنا ہے کہ بچوں کو کوسنے نہ دو کہ بچہ بیمار ہے تو بیمار ہے تیری بیماری کی وجہ سے بچہ بیمار ہوا ہے یہ میں نے بات اس لیے کی ہے ورنہ تو یہ میں عمل بتاتا تو ماں تو یہ سمجھ دیا ہیں کہ بچے کو نظر لگ جاتی ہے بچہ بیمار رہتا ہے بچہ چشرا پن کرتا ہے بچہ کھانا نہیں کھاتا بچہ سوکتا جاتا ہے نہیں نہیں تو بے نمازی ہے تو نپاک رہتی ہے تو ذکر سے دور رہتی ہے تو غفل رہتی ہے تیرے پہ جادو چلا ہے اس تمام کے اثرات بچے پہ منتقل ہوئے ہیں اب آسمہ جا گئی جن گھروں میں مصوم بچے بیمار ہیں بچوں کا علاج نہیں ہوگا ماں کا علاج ہوگا ماں ٹھیک ہوگی بچہ ہولی ٹھیک ہوگی میں آج تاک یعنی بائی تئیس سالوں میں میں نے جتنے بھی مریض دیکھے ہیں اللہ کلیر کوئی شاز و ناظر بچہ آیا ہوگا جو بچہ بیمار ہو ماں بیمار نہ ہو بگرنا جب بھی آتے ہیں میں ماں کو ڈانڈتا ہوں ماں کو علاج بتاتا ہوں کہ تیری وجہ سے بچہ بیمار ہوا ہے جب ماں ٹھیک ہوگی بچہ ٹھیک ہو جی بچہ ٹھیک ہو جی اب نظر ہے عمومی طور پر نظر ماں کی لگتی ہے کیونکہ ماں کے ساتھ بچہ جو ہے وہ کھیلتا ہے لڑیاں کرتا ہے ماں کی نظر لگتی ہے اور ماں کس کے خاتے میں ڈال دی ایدی پوپی دی لگ گئی ہے ماں کس کے خاتے میں ڈال دی ہے شام کو سارا دن تو وہ ماں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے ماں وہ اوپڑ اچھال رہی ہے کھیل رہی ہے سینے سے لگا رہی ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اب وہ اپنی ہی نظر لگا بیٹھتی ہے تو شام جب وہ ہوتی ہے وہ نظر کا اثر تیز ہوتا ہے کیونکہ یہ مغرب ہوتی ہے تو شیعتین کو کھول دیا جاتا ہے ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے جب اثر تیز ہوتا ہے وہ بچہ پھر روتا ہے ایدی پوپی نے لائی کھاتا کس کے بچارہ کس کے خاتے میں ڈال گیا پوپی ساس نے لائی ہے یہ ادھر ہی گیا ہوا تھا وہیں اس نے کچھ کھایا ہے تو قیامت تک نہ بچاری ساس نے بچنا ہے نہ پوپی نے بچنا ہے نہ نندوں نے بچنا ہے یہ تب بندرام رشتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے اپنا تو پوپی کو کوستے رہو گے نندوں کو گالیاں دیتے رہو گے ساس کو گالیاں دیتے رہو گے تو ڈاکٹروں کو پیسے دیتے رہو گے بچے ٹھیک نہیں ہوتے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے پانچ وقت کی نمازی بن جا اپنا حسار والا عمل کر سنو شام کے اذکار کرو انشاءاللہ عزیز جب تم صحیح ہوگی تو بچہ بیمار ہو گئی بچہ کرسب آپ کے گود میں ہو بیٹا کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے کوئی پہنچا سکتا ہے آپ مر جائیں گے اپنی اولاد کو نقصان نہیں ہوتے تو آپ مرد ہو کے یا باپ ہو کے اس ساتھ تک جا رہے ہیں تو مان تو اگر اس کے ببا جھوٹ بچہ بیمار ہوتا ہے اس کا مطلب ہے قصور کس کا ہے مان کا تو یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے آئینہ دکھا دیا ہے آپ کو بھی دکھا دیئے کہ اپنے گھروں پہ توجہ کر بھاگ بھاگ کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو پچی تیسزار آپ کی تنہا ہوتی ہے پانچ ہزار دوئیوں پہ لگا دے تو پھر آکے حضرت صاحب وظیفہ دے دو گزارہ نہیں ہوتا تنہا بڑی دھوڑی ہے پہلے اپنا گھر پچی سو جائے گا تو گزارہ آسان ہو جائے گا اور گھر میں جو تکلیف لڑائی جھگڑا تو بچہ ہمیشہ بیمار کسی پہ سوتا ہے ماں کی بجا سے اب سوال یہ ہے کہ بچہ چپچڑا پن ہے کھانا نہیں کھاتا سوکتا جا رہا ہے ہر وقت روتا رہتا ہے اللہ وعالو یہ ساری علامات نظرِ بد کی ہیں یہ ساری علامات جادو کی ہیں اب یا تو اس کو ماں کی نظر لگی ہے یا ماں کے اوپر جادو ہے وہ جو بچے کے اوپر منتقل ہوا ہے تیسری کوئی وجہ ہی نہیں ہے اس سے پہ نہ پپی ہے نہ خالہ ہے نہ چاچی ہے نہ تائی ہے کوئی بھی نہ ہمساہ ہے میں نے بتایا ہے مصوم کے اوپر اللہ جادو چلنے ہی نہیں دیتا مظلوم کے اوپر اللہ پر چلنے ہی نہیں دیتا مجبور کے اوپر اللہ پر چلنے ہیacial جو مصوم ہے مظلوم ہے مجبور ہے اس کو عزمان کے کیا کرنا ہے عزمائش تو اس کی ہوگی جو اختیار والا ہوگا اس کو اختیار دیا ہے یہ میرے سے دور ہوتا ہے یہ میرے سے قریب ہوتا ہے تو جو پہلے ہی مجبور ہے اس کو کیا عزمان ہے اللہ نے کوئی بات ذہن میں آئی ہے فقیر کی میرا خیال ہے کہ ماں بہنوں کو آئینہ زیادہ آج دکھ گیا ہے اللہ ان کی اصلاح فرمائے اگر ماں بہنیں آپ کو ٹھیک کر لیں تو ڈاکٹروں کا کلینک بیران ہو جائے ڈاکٹروں کا کلینک بیران ہو جائے اللہ کہنا بچہ بیمار میں نے ارز کیا کہ ہوتا ہی نہیں ہے ماں اپنا ذکر والا دودھ پلائے گی اس دودھ کے اندر بھی شفاہ ذکر اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ شفاہ القلوب اللہ کے ذکر میں دلوں کے لیے شفاہ ہے جو ماں نمازی ہوگی قرآن کی تلافت کرنے والی ہوگی تحجد گزار ہوگی اللہ کا ذکر کرنے والی ہوگی ذکر کرتے ہنڈیاں پکانے والی ہوگی جب وہ ایسا کھانا کھلائے گی اللہ قالو ایسا کھانا تو بیماروں کو بھی شیع دے دیتا ہے بچہ تو بچہ ہے جو بستر پہ لگے ہوں لا علاج ہوں ان کو بھی اٹھا دیتا ہے تو جب ماں بے نمازی ہوگی ناپاک رہنے والی ہوگی اللہ کے ذکر سے غافل ہوگی قرآن کو پیٹھ دکھانے والی ہوگی وہ تو خود کالی نظر والی ہے تو اس کی نظر اولاد کو نہیں لگے گی تو کس کو لگے گی جو ماں نماز نہیں پڑھتی قرآن کی تلابت نہیں کرتی سارا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھنی ہوئی ہے اور سارا دن سسرال کی برہیاں کر رہی ہے ساس کی برہیاں کر رہی ہے اللہ قالو اس سے کالی نظر اس سے کالی زبان والی عورت بھی دنیا میں ہوگی اس کی نظر اولاد کو نہیں لگ رہی تو پھوپی کی لگے گی یا میری لگے گی تو کھاتے کس میں ڈلنی ہیں اس نے لفظ ایجاد کیا ہے آنٹی اس میں خالہ بھی چاچی بھی تائی بھی وہ پردہ رہ جاتا ہے ہے اس لیے آنٹی کہا کرو پھوپی نہ کہا کرو بچہاری بدنام ہوتے جاتی ہے پھوپی نے کیا آگا آنٹی نے کیا ایک پردہ تو رہے ہیں ان رشتوں کا ان رشتوں میں ہم نے ایسی نفرت ڈال دی ہے کہ اللہ والو وہی پھوپی جو کٹھے بہن بھائی پلتے ہیں جب اولادیں ہو جاتی ہیں ایک دستی کا شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہو رشتہ دینا ہے تو اپنی بہن کو دینا ہے پھوپی نو نہیں دینا وہ شریکہ ہے وہ تبیہ تاگہ کر دی ہے تو سارا دن نماز سے دور قرآن سے دور تلابت سے دور سوشل میڈیا کے قریب تیرے سے بڑا جادوگار گون ہے تیرے سے بڑا جادوگار گون ہے اللہ والو یہ میں نے کڑوی کسیلی باتیں اس لیے کی ہیں کہ جب تک اپنا گھر ٹھیک نہیں کرو گے یہ قرآن اثر نہیں کرے گا پھر آپ کا اعتقاد قرآن سے ختم ہو جائے گا اب وہ حضرات یا وہ مہرمائیں بہنیں جو یہ کہتی ہیں کہ حضرت صاحب جو آپ نے باتیں کی ہیں ان میں میرے میں کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ میں نماز کی پابانوں قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے پھر بھی میرے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ بھی اور دوسرا گروہ بھی گیارہ مرتبہ اللہ والو سورہ فلب اور سورہ ناس سورہ فلب اور سورہ ناس کی گیارہ آیاد ہے دونوں سورتوں کی کتنی آیاد ہیں گیارہ تو دونوں سورتوں کو گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کے بسم اللہ شریف کے ساتھ اب لو آغتین بادرد پاک پہلے ماں اپنے آپ کو دم کرے پھر پانی پہ دم کرے پانی بچے کو بھی پلائے خود بھی پیئے یہ میرے رب کا قرآن ہے تو پڑھتی جائے گی تو بھی تندرست ہوتی جائے گی بچے کو پلاتی جائے گی وہ بھی تندرست ہوتا جائے گا یعنی ایک تیر سے دو شکار دوشیں صبح و شام کا یہ عمل ہے گیارہ مرتبہ سورہ فلب گیارہ مرتبہ سورہ ناس بسم اللہ شریف کے ساتھ اب لو آغتین بادرد پاک پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے اپنے پر دم کرنا ہے پانی خود بھی پینا ہے بچے کو بھی پلانا ہے بچے کو بھی دم کرنا ہے انشاءاللہ عزیز ایک ہی عمل سے ماں بھی تندرست ہو جائے گی اور بچے بھی سوکا ہے ہر وقت لڑتا رہتا ہے چرچرہ پان ہے ایسے ہی بچہ تھوڑی سی بڑی عمر کا ہے نافرمان شرارتیں الٹے سیدھے کام گھر میں کرکٹ کھیل بطن توڑ گلی میں کھیل لڑائیاں جگڑے اس طرح کی نافرمانی باری کی طرف اولاد جا رہی یا جا چکی ہے ماں یہ عمل صبح و شام کرتی رہے مسلسل کرتی رہے کیونکہ یہ عمل ساری زندگی کا ہے اسے زندگی میں نہیں آئے تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سونے ہونے بھی اجازت ہے